جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹاپک ہے وہ ہے لوکو موشن ان ائر دیکھیں یہ برڈز کے حوالے سے ہم بات کریں گے پہلی یہ بات ہے کہ برڈز کا جو سکیلیٹن ہے وہ مانڈی فائیڈ ہوتا ہے جی مانڈی فائیڈ ہوتا ہے فار لوکو موشن ان ائر کیسے مانڈی فائیڈ ہوتا ہے کہ خاص طور پر یہ سکیلیٹن جو ہے ہالو ہوتا ہے اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے ان کی جو بونز ہیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں ائر سیکس اور ائر سیکس میں ہوا بھری رہتی ہے تو بون ہالو ہوتی ہیں اور ائر سیکس موجود ہوتی ہیں تو لائٹ ان ویٹ یہ لائٹر ہو جائیں گی ویٹ میں وزن ذرا برڈز کا کم ہو جائے گا دوسرا عام طور پر یہ ہوگا کہ ان کے جو فار لیمز ہیں جو اگلے بازو ہیں وہ موڈیفائیڈ ہو گئے ہیں ان کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے اور وہ کس طرح موڈیفائیڈ ہو گئے ہیں کہ وہ ونگز بن گئے ہیں وہ بڑے پر بن چکے ہیں موڈیفائیڈ ایز ونگ یعنی وہ ونگز بن چکے ہیں اور اب ان ونگز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں پیکٹورل مسل یہ کندے والے جو مسل ہیں یہ پیکٹورل مسل ہیں اور یہ پیکٹورل مسل اتنے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں سٹرونگ پیکٹورل مسل کیوں تاکہ وہ ان ونگز کو موڈ کرا سکے جی اپ وارڈ بھی اینڈ ڈاؤن وارڈ اور نیچے بھی تو مضبوط ہوتے ہیں یہ پیکٹورل مسل اب اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سٹرنم ہے یعنی سینے کی جو ہڈی ہے درمیان ہمارے جو ہڈی ہے اسے سٹرنم ہم نام دیتے ہیں تو یہ سٹرنم ہے یہ ہماری طرح ایسے نہیں ہوتا بلکہ یہ یوں ہوتا ہے آگے نوک بناتا ہے جیسے آپ نے مرگی زبا کرانے گئے ہوں گے تو وہاں اس کا چیسٹ دیکھا ہوگا کہ وہ یوں اس طرح ہوتا ہے تو سٹرنم جو ہے یہ موڈیفائیڈ ہو کے کیل بناتا ہے جو بھار بنایا جاتے اور یہ کیل کیا ہے یہ سائٹ آف اٹیجمنٹ آف پیکٹورل مسل ہے تو جو پیکٹورل مسل ہیں یہ ان کے اٹیجمنٹ کی جگہ ہے یہ جو کیل ہے دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر جو چھوٹے پر ہیں انہیں فیدرز کہتے ہیں بارڈی پر جو چھوٹے پر ہیں یہ فیدر موجود ہوتے ہیں فیدر جو ہے ایک تو یہ سرفیس ایریا انکریز کرتے ہیں along with the wings یہ سرفیس ایریا انکریز کریں گے بڑھائیں گے اور دوسرا یہ سموتھلی ارینج ہوتے ہیں against the body اور یہ اس طرح سموتھلی ارینج ہوتے ہیں کہ یہ ریزیسٹنس پیش نہیں کرتے during flight بلکہ یہ بارڈی کو وارم رکھتے ہیں گرم رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروڈیوز کرتے ہیں enough energy for the flight جی اور ان کی جو بارڈی ہے وہ steam lined ہے یعنی مچھلی کی طرح ہے تاکہ friction کا کم سے کم سامنا کرنا پڑے ائر میں تو steam lined بارڈی ہے اب جتنے برڈز ہیں ان کی دو قسم کی flight ہے ایک کو ہم کہتے ہیں passive flight دوسرے کو ہم کہتے ہیں active flight آپ نے آسمان پر پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ کچھ پرندے جو ہیں وہ پروں کو move نہیں کراتے ایسے state یہ اگر بارڈ ہے تو ایسے جناب state انہوں نے جناب ایسے پروں کو رکھا ہوتا ہے یہ ایسے وہ flapping اور کچھ ایسے برڈز ہیں جو عام طور پر یہ دیکھیں ایسے وہ flapping کرا رہے ہوتے ہیں یعنی اوپر نیچے ان کو flap تو یہ passive flight ہے جس میں سیدھا انہوں نے پروں کو رکھا ہوتا ہے اور جو upward اور downward move کرا رہے ہوتے ہیں یہ active flight تو ایک passive flight ہے اور دوسری جو ہے یہ active flight اچھا جو passive flight ہے اس میں جو برڈز کے wings ہیں act as aerofile وہ aerofile کا کام کرتے ہیں aerofile کیا ہے کہ کوئی surface ہے any smooth surface that certain angle any surface that certain angle with air stream جو air stream پر کوئی angle set کر کے lift حاصل کرے اڑے ہیں جیسے آپ نے آنڈھی میں وینڈ میں کاغذ پیج کورتے ہو دیکھا ہوگا کہ وہ angle set کرتا ہے اگر angle یوں ہو جائے تو نیچے آجاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو amount of lift ہوگی کہ کتنی اسے lift ملے گی amount of lift ہوگی وہ depend کرتی ہے ان کے angle پر کہ کس طرح کا اس نے angle set کیا ہوا ہے جی میں نے بات کی passive flight میں کہ یہاں flapping نہیں ہوتے پھڑ پھڑاتے نہیں ہیں پروں کو بلکہ state رکھا جاتا ہے کہ ان کے جو wings ہیں وہ act as aerofile ہیں aerofile کوئی surface ہے جو air stream پر angle set کر کے lift حاصل کرے اور یہ جو amount of lift ہے یہ depend کرتی ہے ان کے angle پر کہ کس طرح انہوں نے angle کو set کیا ہوا ہے اب active flight میں یہ ہوتا ہے کہ بعض پرندہ ایسے ہیں جو مسلسل انہوں نے پروں کو flapping کرتے ہیں flapping پھڑ پھڑانا تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ جب ان کو lift حاصل کرتے ہیں جی flapping سے جب flapping کرتے ہیں تو ان کی جو air ہے وہ اوپر جو curved surface ہے اس سے تیزی سے گزر جائے گئے اوپر سے میں اگر یوں بات کروں کہ یہ ایسے میرا ہاتھ ہے دیکھیں یہ ایک پرہ ونگ ہے یہ یوں ایسے flapping کرتے ہیں جب flapping کرتے ہیں تو اوپر سے دیکھیں ہوا تیزی سے گزر گئی ہے نیچے دیکھیں یہ پروں سے ٹکرا آگئی ہے اس جگہ آگے ٹکرا آگئی ہے یہ اس جگہ دیکھیں ٹکرا آگئی ہے تو اس کا مطلب ہے اوپر پریشر کم ہو جائے گا ہوا گزر گئی نیچے جب ٹکرا آگئی تو پریشر کیا ہو جانا ہے بڑھ جانا ہے تو جہاں پریشر بڑھ جانا ہے پھر کم اسے دھکا ملنا ہے اس طرف جہاں پریشر کم ہونا ہے تو اس طرح انہیں lift ملتی ہے upward ہاں وہ آگے کیوں جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ہوا کو دھکیلا ہوتا ہے پیچھے تو backward دھکیلیں گے تو آگے جائیں گے جی میں نے بات کی کہ یہ جو active flight ہے اس میں wings کو یہ flapping کرتے ہیں پھڑ پھڑاتے ہیں flapping سے یہ ہوگا کہ air جو ہے وہ upper surface پر upper upper جو carved surface ہے مڑی ہوئی surface ہے اس سے ہوا fast گزر جاتی ہے تیجی سے گزر جاتی ہے تو اس سے low pressure نیچے والی surface کے نسبت نیچے والی surface میں میں نے کہا اس سے ٹکرا جاتی ہے تو pressure بڑھ جاتا ہے تو اسے lift اس طرح اسے lift میڑتی ہے upward یہ میں نے بات کی active flight اللہ حافظ